امریکہ کے ساؤتھ کیرولائنہ سے اڑان کے دوران امریکی نو سینہ کا ایک خطرناک F-35 فائٹر جیٹ غائب ہونے سے ہر کم مت گیا امریکہ کی سینہ نے اس فائٹر جیٹ کو ڈھومنے کے لیے جنتہ سے مدد کی اپیل کی کیونکہ امریکہ کے میڈیا کے مطابق اس F-35 فائٹر جیٹ کے لاپتہ ہونے سے پہلے ہی اس کا پائلٹ پیرا شوٹ کی مدد سے کود گیا جو بعد میں گھائل حالت میں ملا لیکن پائلٹ کے نکلنے کے بعد اس لڑا کو ویمان کا پتہ نہیں چل سکا امریکہ کے میڈیا کے مطابق دنیا کے سب سے طاقتور ویمانوں میں ایک اس F-35 فائٹر جیٹ کو آخری بار ایڈلانٹک مہساگر کے قریب امریکہ میں ساؤتھ کیرولائنہ کے آسمان میں ڈیٹیکٹ کیا گیا تھا آشنگ کا جتائی گئی کہ اس ویمان میں کسی تقنیقی خرابی کے بعد اس کے پائلٹ نے کود کر اپنی جان بچائی لیکن اس کے کئی گھنٹے بعد بھی یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ ویمان کہاں کریش ہوا ایسے میں F-35 فائٹر جیٹ کے لاپتہ ہونے سے اس کی کشمتاؤں پر سوال اٹھنے لگے وہاں کی ایک نیتا نے سوال کھڑے کیا کہ آخر اتنا آدھونک ویمان اچانک ایسے کیسے غائب ہو سکتا ہے کیا اس میں کوئی ٹریکنگ ڈیوائس نہیں لگا ہے جس کے ذریعے اسے ڈھونڈا جا سکے جس سے دونوں دیشوں کے بیچ دناو چرم پر پہنچ گیا کیونکہ پششمی میڈیا کے مطابق یہ پہلی بار ہے جب چین نے ایک دن میں اتنے بڑے پیمانے پر فائٹر جیٹ بھیج کر تائیوان کو ڈرانے کی کوشش کی تائیوان کے رکشہ منترالے نے آروف لگایا کہ چین کے بھیجے گئے ایک سو تین لڑاکو ویمانوں میں چالیس نے تائیوان کی سیما میں گھوز پیٹ کی اتنا ہی نہیں دعویٰ تو یہ بھی کیا گیا کہ ہوائی گسپیٹ کے بعد چین کے نو یدھپوت بھی تائیوان کی سرحد تک پہنچ گیا حالانکہ تائیوان کی سینا کے کسی بھی ایکشن سے پہلے ہی چین کی سینا اس کے علاقے سے نکل گئی لیکن تائیوان کے رکشہ منترالے نے چین کی اس حرکت پر کڑی اپتی جتائی اور اسے اپنی سرحد سے دور رہنے کی چیتاونی دے ڈالی اور حادثے کے بعد کی جو تصویریں سامنے آئیں ان میں جھاڑیوں کے بیچ زمین پر پڑے اس چھوٹے آکار والے ویمان کے کئی ٹکڑے نظر آئے جبکہ اس کے آگے کا حصہ تو پوری طرح برباد دیکھا رویٹرز کے مطابق اس ویمان نے برازیل کے مناؤس شہر سے بارسلوس کے لیے اڑان بھری تھی لیکن بھاری بارش کے بیچ لینڈنگ کے دوران وہ رنوے پر پھسل گیا اور رنوے کے قریب ہی حادثے کا شکار ہو گیا رویٹرز کے مطابق اس گھٹنا میں اس ویمان کے دو کرو میمبر سمیت اس میں سوار سبھی چودہ لوگوں کی موت ہو گئے جانکاری کے مطابق ویمان میں سوار یاتری پرٹک تھے جو بارسلوس میں گھومنے کے لیے جا رہے تھے ادھر جمہو کشمیر کے انتناگ میں درگم پہاڑیوں میں چھپے آتنکیوں کی تلاش میں سرکشابل کے جوانوں نے سرچ آپریشن تیز کر دیا تیرہ ستمبر کو آتنکیوں کے ساتھ سرکشابل کی مٹھیڑ شروع ہوئی تھی اور چھے دن گزرنے کے بعد بھی جنگلوں میں چھپے آتنکیوں کے ساتھ مٹھیڑ جا رہی ہے اور آتنکیوں کو باہر گرانے کے لیے پہاڑ پر موجود ان کے ٹھکانوں پر تابر توڑ بم برسائے جا رہے ہیں راکٹ لانچر سے بم داگنے کے علاوہ آتنکیوں پر ڈرون سے بھی فائرنگ کی گئی بیچ بیچ میں فائرنگ ہو رہی ہے سینہ کا دعوہ ہے کہ آتنکیوں کے پاس گولہ بارود ختم ہو چکا ہے لیکن نوچائی پر چھپے ہونے کی وجہ سے وہ بچ رہے ہیں اسی لیے سرکشابل کے جوانوں نے آتنکیوں کی تلاش میں سرچ آپریشن تیز کر دیا ڈرون کی مدد سے جنگل میں چپے چپے کو کھنگالا جا رہا ہے آتنکیوں کے ساتھ چل رہی اس مٹھیڑ میں تین بڑے افسر اور ایک جوان شہید ہو چکے ہیں جبکہ سینہ نے دو آتنکیوں کو ڈھیر کرنے کا دعوہ کی